بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کے بعد ضرور دیکھ لیجئے گا فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اگر آپ ترکی لیگل ویزا لے کے پہنچ جاتے ہیں تو آپ اس ویزے کو کس طریقے سے مانکہ ٹیمپریری ریسیڈنس پرمیٹ جسے ریڈ کارٹ کہا جاتا ہے یا پرمنٹ ریسیڈنس پرمیٹ جسے بلو کارٹ کہا جاتا ہے اس میں کس طریقے سے کنورٹ کروا سکتے ہیں تو فرنس اس ویڈیو کو آپ ذرا دھیان سے دیکھیں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ خسرناف چیزوں سے بتا ہوا جو آپ بچ سکتے ہیں گے ترکی پہنچتے ہیں کے بعد کیونکہ وہاں پہ بہت سارے جو ہیں وہ مافیا اور بہت سارے جو ہیں وہ فراد موجود ہیں گے جو آپ کو لوٹ سکتے ہیں تو وہ بھی اسی ویڈیو میں میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں تو فرنس اگر آپ ترکی لیگل ویزا لے کر پہنچ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ اس ویزے کو نارملی جو ٹی آر پی ٹیمپریری ریسیڈنس پرمیٹ ہوتا ہے ریڈ کارٹ اس میں چینج کروا سکت دیں گے اس کا طریقہ کاری ہے کہ اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں گی سب سے پہلی ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ ویلڈ ہونے چاہیے دوسرا آپ کے پاسپورٹ کی فوٹوکوپی تیسرا آپ کے پاس چار عدد پاسپورٹ سائز پکچرز ہونے چاہیے جن کا بیک گراؤنڈ وائر رو اس کے علاوہ جو چوتی چیزیں کی آپ کے پاس ہٹرینٹل کونٹریکٹ ہونے چاہیے یعنی اگر آپ نے کوئی اپارٹمنٹ کرائے بھی لیا ہے تو وہ یا آپ نے کوئی ک عملہ کرائے بھی لیا ہے تو وہ اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو آنر ہوتا ہے وہ نورمل یہ آپ سے ایک یا دو مہینے کا ایڈوانس لیتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو کونٹریکٹ بنا کے دے دیتا ہے اس میں آپ رہ بھی سکتے ہیں گے اس کے علاوہ فرنڈز آپ کو وہاں پہ یہ ترکی کے اندر ایک ڈیکلاریشن فلپ کرنا ہوتا ہے جس میں آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس مہینے کے دو تین سو یورو یا دو تین سو ڈالر موجود ہیں جو وہاں پر آپ خلچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے جو سب سے اپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی وہاں پہ میڈیکل انشورنس یہ بھی آپ نے خود کروانی ہے اور اس کی پیمنٹ بھی آپ نے منطلی خود ہی کرنے ہوتی ہے اب فرنڈز کافی دوست اور کافی بھائی یہ کہتے ہیں کہ وکر بھائی ہمارے کو جو پاکستان سے ترکی کا ویزہ ملتا ہے وہ نورملی سات دین سے تیر دین کا ہوتا ہے تو ہم اس چھوٹ ٹائم میں کس طریقے سے ترکی میں اپنا تیار کی اپلائے کریں گے تو اس کا بھی فرنڈز میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ترکی کے اندر not everyone speaks English اور آپ جب پاکستان سے جائیں گے تو وہاں پہ language ترکیش language یہ ایک بہت بڑا barrier ہے بہت بڑی problem ہے کیونکہ ترکی میں ہر کوئی English نہیں بولتا ہے اور آپ جب پاکستان سے جائیں گے تو آپ کو ترکیش سبانی آتی ہے تو آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے کہ اگر یہ ساری چیز آپ خود arrange نہیں کر سکتے یا آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کا کوئی جانے والا وہاں موجود نہیں ہے تو ترکی کے اندر بہت سارے legal consultant موجود ہیں ان کی فیز normally چار سے پانچ سو ڈالر ہوتی ہے اور وہ یہ آپ کا کام کروا دیتے ہیں وہ آپ سے یہ ساری چیزیں لیں گے اور آپ کی جو application جو سیبمنٹ کروا دیں گے اگر آپ کا ویزا ختم ہونے سے پہلے انہوں نے اگر آپ کی application جمع کروا دیئے اس کے بعد اگر آپ کا ویزا ختم ہو جائے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو وہاں پہ کوئی پولیس پکڑتی ہے یا کوئی بھی passport کنٹرول ہوتا ہے آپ کا تو آپ اپنی وہ جو رسید ہے گی یعنی جو رسید ہے گی submission کی وہ دکھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو تی آر پی جسے temporary residence permit یا temporary residence card کہا جاتا ہے یہ جو red card ہوتا ہے اس پر وہاں پہ کام کرنے کی permission نہیں ہوتی یہ card normally ایک طریقے سے tourist visa ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ پاکستان سے جو ویزا لے کر آتے ہیں وہ سات دین سے تیز دین کا ہوتا ہے یہ آپ کو ایک سال کا اور مل جاتا ہے اس پر آپ پاکستان بھی آسانی سے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک temporary residence permit پہ آپ وہاں پہ جاب گھون سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک ساتھ اگر کسی short course کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ training کرنے کے لیے جاتے ہیں ترکی وہ بھی آپ اس پہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے doctors اور engineer ترکی میں practice کے لیے یا internship کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس ایک سال کی ویزے پہ کر سکتے ہیں جب آپ کا یہ ایک سال کا TRP ختم ہو رہا ہوگا یعنی کہ جو آپ کا red card ہے اس کے بعد آپ جب اس کو دوبارہ اپلائی کریں گے تو پھر یہ دو سال کا مدید extend ہو جاتا ہے لیکن اس پہ بھی کام کرنے کی permission نہیں ہوتی اب friends ہم چلتے ہیں کہ blue card یعنی کہ جو permanent residence permit ہے permanent residence permit کے لیے آپ کو وہاں پہ کوئی کام کرنے والا employer ڈھوننا ہوگا جو employer آپ کو ملے گا وہ ہی آپ کا blue card apply کر دے گا اس کو بھی تمام سر چیزیں جو ہے requirement جس میں جو خاص طور پر جو medical insurance ہے گی اور جو دوسری requirement سے وہ پوری کر دیتا ہے گا اب آپ انہیں یہ ہم وہاں پہنچتے ہیں اور ہمارے کو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی job کرنے والا نہیں ملا یا ہمارے کو کوئی job نہیں دے رہا اس کے لیے بھی وہاں پہ کچھ requirement companies یا کچھ job offices موجود ہیں وہ آپ سے کچھ commission لیتے ہیں گے اور وہ بھی آپ سے commission لینے کے بعد کچھ ایسی companies میں آپ کو counter کروا دیتے ہیں گے جس کی بھی حافظ پر آپ کو جو ہے وہ company آپ کا blue card یعنی کہ جو permanent residence permit ہے وہ apply کروا دیتے ہیں اس کے علاوہ کام جن ڈھوننے کا جو طریقہ کاری ہے کہ آپ door to door جا سکتے ہیں کسی بھی hotel میں کسی بھی company میں خاص طور پر اگر آپ کو صلائی کا کام آتا ہے اگر کوئی skill holder ہے electrician ہے plumber ہے technician ہے اس طرح کی کام ہوگی ترکی میں بہت زیادہ demand خاص طور پر صلائی کی کام کی اگر یہ آتا ہے تو آپ کو job بھی ماں پر easily مل جاتی ہے اور وہ order جو آپ کو job دے گا وہ آپ کو blue card بھی apply کر دے گا اس کے ساتھ اگر آپ دھائی لاکھ ڈالر کی property لے لیتے ہیں تو وہ اس کے بھی آپ کے بھی آپ کو فوری زور پر تین مہینے کے اندر ترکی کی national ڈی مل جائے گی اس کے ساتھ اگر آپ 40-50 ڈالر کی property لے لیتے ہیں اس پر بھی آپ کو blue card مل جاتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ وہاں پہ کسی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں ترکیش نیشنل کے ساتھ تو وہ بھی آپ کو کچھ عرصے میں وہاں پہ جو tempered residence permit ہے وہ آپ کا blue card یعنی permanent residence permit میں change جاتا ہے اب friends میں آپ کچھ اور important information بتانے جا رہا ہوں گی جب آپ ترکی پہنچیں گے تو آپ کو ترکی زبان نہیں آتی گی اور جب وہاں پہ جو ترکی میں رہنے والے ہیں ہر ایک کوئی انگلیش نہیں آتی تو وہاں پر آپ کو ملیں گے اپنے پاکستانی دیسی بھائی وہ وہاں پر لوگوں کو بہت چھونا مناتے ہیں خاص طور پر جو نئے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اور یہ میں چار حقامات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یا اپنے پرچے پہ یا پینسل سے لکھ لیں ایک ہے اکثرائے دوسری ہے تقسیم چوتی ہے سرکیجی اور چوتی ہے چوچک بزار یہ چار جگہیں استمبول میں ایسی ہیں گی جہاں پر یہ ہمارے لوگ موجود ہوتے ہیں گے اور یہ جو نئے آنے والے بھائی ہوتے ہیں گے ان کو شکار کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں لاؤوی دو سور ڈالر دو تین سور ڈالر دو چار سور ڈالر دو ہم تمہارا ٹیمپریری ریسیڈنس پرمنٹ بنوا دیتے ہیں تو ان بھائیوں سے آپ نے بلکل مکمل طور پر بچ کر رہنا ہے اگر آپ ان کے ہاتھ لگ گئے تو آپ کے نیو سمجھ لیں کہ جو پیسے ہیں وہ کچھرے کے ڈبے میں ڈالنے والی بات ہیں اگر آپ کا پاسپورٹ ان کے ہاتھ لگیا تو پھر آپ وہاں پہ بہت پریشانی کا سامنا کریں گے تو بہر بھائے مہروانی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھ سے پوچھ لیے گا یا وہاں پہ جو ریکویٹمنٹ کمپنیز یا لیگل کنسلٹنٹ ہیں ان سے آپ رابطہ کریے گا اس کے ساتھ میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی تھی آپ ترکی میں لیگل یا ایڈیگل کتنے پیسے کما سکتے ہیں کتنے بچا سکتے ہیں گھر کا یا اپارٹمنٹ کا رینٹ کتنا ہوتا ہے کھانی پینے کی کیا افراج آتے ہیں اس کے علاوہ میں نے جو ترکی کا پاسپورٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور دیگر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اگر وہ دیکھنے چاہیں تو ان تمام طرح ویڈیو کو لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اس ویڈیو کی اگر آپ ترکی جانا جاتے ہیں تو ان ویڈیو کو جو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ان کو بھی لازمی طور پر دیکھے جائے گا فرنٹس اس ویڈیو اگر آپ کو پسن آئیے تو آپ اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیرنٹس اور اپنے بزرگوں کا بہت بہت خیال رکھیں فرنٹس اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں میں ملتا ہوں آپ سے اپنی ایک ویڈیو میں ہے السلام علیکم اللہ حافظ